نمشکار میں ہوں پنن پرسن باچ پی آخر کار اتر پردیش کا چناوی دنگل ختم ہو گیا اور جیت ملی بی جی بی کو اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس بار موڈی کی آنڈھی نے اتر پردیش میں سبھی بھی پاکشی پارٹیوں کو ایک ساتھ اڑا کر کہیں دور جا پھیکا ہے چلیے سیدھے چلتے ہیں موڈی جی کے پاس انہی سے پوچھتے ہیں کہ آخر بسپا اور کانگریز کا جس طرح سے انہوں نے سوپڑا صاف کیا ہے اب وہ کیا کہنا چاہتے ایک بار جو میں نے کمیٹمنٹ کر دی اس کے بعد تو میں اپنے آپ کی نہیں سنتا ایک بار تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اب آپ کی وجہ سے راہل گاندھی کا کریئر پوری طرح سے دھوست ہو چکا ہے میتروں بھائیں اور بہنوں سب سے پہلے آپ کو بدھائیں کیونکہ یہ آپ کی جیتا ہے بہترہ یہ راہل گاندھی کے وجہ سے اب اکھلیش کا بھی کریئر خطرے میں پڑ گیا ہے راہل گاندھی یار کیا تم لڑیس ہو مطلب تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اب آپ کو ریپلائی بھی تو دینا ہوگا بھائیہ میں یو پی کے لوگوں سے مل رہا ہوں انہوں نے کہا بھائیہ ہمیں مزے والی سرکار چاہیے کانگریز چاہیے راہل گاندھی جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دماغ آپ کی چھچی میں ہے کانگریز کا پوری طرح سے سوپڑا صاف ہو گیا ہے اس کے بارے میں کچھ بولیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہار گئے چلیے مان لیتے ہیں ہم ہار گئے لیکن مودی جی مجھے مروانا چاہتے ہیں لیکن میں لڑوں گا دیش کے لیے لڑوں گا گجہ پاگل ہے یار یہ لہنڈا ارے کوئی اس کو اسٹوڈیو سے باہر فکو چلیے مودی جی اب اتر پردیش کی جنتہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے مطر میرا بھروسہ رکھیں ہم آپ کے ہٹوں کے لیے کارے کر رہے ہیں اتر پردیش کے لوگوں نے اگلے پانچ سال کا ہمیں موقع دیا ہے ہم انہیں نراش نہیں کریں گے میتر اپنے مودی پر بھروسہ رکھیں میں اپنے دیش کے لیے جی رہا ہوں آپ کے لیے جی رہا ہوں مودی جی آپ کے پاس لڑ کر آئیں گے اس کے پہلے آپ کو بتا دیں اس وقت ہمارے ساتھ لالو یادو ملائم سنگھ یادو جی اور ساتھ بھی ارون کےجریوال بھی موجود ہیں کےجریوال جی اب کیا کہیں گے آپ سب ملے ہوئے ہیں جی میڈیا بھی ملا ہوا ہے مودی جی سے میں آپ کو بتا دوں اتر پردیش کے لوگ بھی مودی جی سے ملے ہوئے ہیں میرے پاس سبوت ہے اس بات کا کوئی بڑا بات نہیں ہے مودی جو ہے ایویا مسین کا ساتھ کھلوار کیا ہے سب سب ملنا ہوا ہے ہمائے موین ہمائے بات نہ سن جب پپو کے ساتھ گھر بندن کل لیں باقی وجہ سے چیچا لے در ہو جائے دیکھیں میں سر پردھم مائے باتی جی سے کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے باتی جی کو اپنی گود پر بیٹھالا پر پرینام آپ کے سامنے ہے اتیاز گواہ ہے جب بھی بوا کی گود میں باتی جا بیٹھا ہے بوا کی وات لگی ہے واقعی کیا شاندار جیت ہے موڈی جی کیسا لگ رہا ہے اس وقت آپ کو میں آج بہت خوش ہوں ایک تو ہماری جیت ہوئے اور دوسرا میں دھنیا آلو کھا رہا بھائی واغ وہاں پر باقی نیتا چلو بھر پانی ڈھونڈ رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے موڈی جی دھنیا آلو کا مزہ لے رہے بھائی واغ پہلے جو ہے راحل گاگی سوی کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک سائیکل کے پانچار کی دکان رکھ لے اور سب سے پہلا کسٹما جو ہے اکریش کے روپ میں مل جائے گا کیا بھائی سمجھ رو باق بنا دھیارے میں بیٹا پاوہ راؤس کمال ہے اتر پرتیش ہی راج نیتی ہے کام کرو جیب جی سچان کو فولو کرو سمجھے